اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایسے کوائن کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو ہنڈرڈ ڈالر انویسمنٹ کر کے بائی کر لیتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی دو سے چار گھنٹے کے اندر آپ اس میں سے تھرٹی سے تھرٹی فائب ڈالر ریونیو جنریٹ کر لیں گے ہنڈرڈ ڈالر کے میں سے یا اگر دو گھنٹے نہیں تو ون ڈے کے اندر تو آپ لازمی کر لیں گے اتنا ریونیو جنریٹ کر لیں گے ایزی لی تو اس کے لیے اپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس کے اوپر ہر ایسے کوائن کے بارے میں سکل دیتے ہیں جو شارٹ ٹرم میں آپ لوگوں کو ریونیو جنریٹ کر کے دے دے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو پاس کوئی بھی کوائن ہے جس میں آپ لازم کے اندر اس وقت ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنا جو ایشو ہے وہ ہمیں کومنٹ کے اندر ڈسکس کردیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آگاہ کر دیں کہ وہ کوئن کب اوپر جائے گا اور آپ کیسے اپنا لاس ریکاور کرو گے کیونکہ ہم کچھ ایسی چیزیں آپ ایسے کوئن آپ لوگوں کو بتائیں گے جس سے آپ کا لاس ریکاور ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں آج کے کوئن کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں ایس ایل پی سموتھ لو پوزشن کی اس کے اندر آپ دیکھیں تو مارکیٹ اس وقت ڈون کا شکار ہے اور اپروکسی میٹلی یہ بالکل نیچے آ چکی ہے ون ڈی چارٹ میں نے اوپن کیا ہوا ہے اور اچھا یہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہم سارا کچھ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں ٹیکنیکل اینلائزز اور ریٹریسمنٹ کر کے اس ویڈیو بناتے ہوئے ہم ٹیکنیکل اینلائزز اور ریٹریسمنٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم اس کے اندر کرنی پڑ جائے تو ویڈیو بہت زیادہ لینکھ ہو جائے کیونکہ اس کے اوپر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے ریٹریسمنٹ اور ٹیکنیکل اینلائزز پر کافی ٹولز یوز کیا جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے جب ہم وہ سارے پوائنٹ نکال لیتے ہیں ٹیکنیکل اینلائزز اور ریٹریسمنٹ سے تو صرف ہم ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو وہ وہ پوائنٹ بتا دیتے ہیں کہ جس پہ آپ لوگوں نے بائی کرنا ہے اور جس پہ آپ لوگوں نے سیل کرنا ہے تو آپ ریٹریسمنٹ اور انیلائزز کے بعد یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس لیے جو ہیں ان پوائنٹ کے اوپر لازمی فکس کیا کرو کیونکہ اس کے پوائنٹ پیچھے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے کیونکہ صرف ایک لوگ یا دو لوگوں کا عام نہیں ہوتا بہت سارے لوگ مختلف کوائنٹ کر کے پھر ہمیں وہ سارے پوائنٹ بتاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں اگر ہم غور کریں تو نیچے سے یہاں پر نیچے دیکھیں گے تو یہ مارکٹ بلکل ڈون ہو چکی ہے اب ہمیں تھوڑا ساپ لوگوں کو جو ہنا ون منٹ چارٹ کا دکھائیتا ہوں جو شارٹ ٹرم کے لیے ہم یوز کرتے ہیں عموماً اب یہاں یہ دیکھو میں نے ون منٹ چارٹ اوپن کیا ہے تو ون منٹ کے اندر آپ غور سے دیکھیں میں صورت آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں مارکٹ یہاں سے اوپر تھی یعنی کہ ہم کل کی بات کرنے مارکٹ یہاں پر تھی پھر ڈون ہوئی ہے پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ چلی گئی ہے اور اس کے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو جوانا ریٹریسمنٹ پوائنٹ بھی بتاؤں گا اور سگنل کچھ بھی بتاؤں گا اور ٹیکنیکل انیلائیسز کی بیس پر ہم نے جب ٹیکنیکل انیلائیسز کی تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کے ریٹریسمنٹ کے بعد جو مارکٹ یا تو یہاں پہ آنے والی ہے یا پھر وہ یہاں پہ آنے والی ہے اگر تو مارکٹ یہاں پہ آتی ہے یا پھر یہاں پہ آتی ہے تو آپ کا بائنگ اور سیلنگ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ ہم پیچھے دیکھیں تو پیچھے کی مارکٹ آپ لوگوں کو نظر آیا تو شاید میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں 30 منٹ کے چارٹ کا اندر تو یہاں پہ اگر آپ بائنگ کرتے ہو تو وہ مارکٹ بنتی ہے 0.00513 یہ یہاں پہ بائنگ کرتے ہو تو 0.00520 اور ہمارے ریٹریسمنٹ کے مطابق جو اس کی مارکٹ جانے والی ہے وہ اس پوائنٹ سے اوپر جانے والی ہے اگر ہم اس پوائنٹ سے اوپر نہیں جاتے اور اس پوائنٹ تک لگا لیتے ہیں تو وہ بنتی ہے 0.005 اور اس پوائنٹ کے اوپر آپ اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو لیکن ہم اگر ہم 30 منٹ کی بات کریں یہاں 30 منٹ کے اندر دیکھیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اس پوائنٹ پہ بائی کرتے ہو جو میں نے بتایا 0.051 یا 0.052 جو کہ یہاں مارکٹ چل رہی ہے یہاں مارکٹ ہمیشہ ڈون ہوتی ہے اگر آپ ریٹریسمنٹ کر کے دکھائیں تو پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ والے پوائنٹ لور پوائنٹ بنتے ہیں اور یہ والے ہائر پوائنٹ بنتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو انہیں اس کو بائی کرتے ہو اور جو میکسیم پوائنٹ اگر آپ دیکھتے ہو تو یہاں پہ آپ کے سیل کر دیتے ہو 0.054 پر اگر مارکٹ جائے یا اوپر جانے کے چانس دو تو 0.058 بھی بن سکتا ہے تو ان پوائنٹ پہ سیل کر دو تو آپ ایک دن کے اندر ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر لوگے ایک خاص کمیشن کٹ کرنے کے بعد ایک آپ کا ایک اچھا ریونیو بن جائے گا اور جو نا جس سے آپ ارننگ اچھی کر سکتے ہیں